موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم مارننگ میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں وعدے کی مطابق کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ یمن میں خانہ جنگی کو شروع بے پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح وہاں پر ایک بترین انسانی بہران چل رہا ہے اس کی تفصیلات رکھوں گا اس کے علاوہ بی جے پی حکمران کچھ بھی بول دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کو نہ آئین کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی سماج کا اور نہ ہی انسانیت کا کوئی درد ان لوگوں کو ہوتا ہے بنگال کی بی جے پی نے اس وقت کہا ہے کہ جادو پور یونیورسٹی ملک مخالف انحاصر کا اڈا بن چکا ہے لہٰذا سرجیکل شٹرائک کی وہاں پر زورت ہے اور اس کے علاوہ شام پرساد مکھر جی نے پاکستان سے آسام کو بچایا تھا بی جے پی ہندووں کو بچائے گی اس طرح بی جے پی کے ایک اور لیڈر رام مادھو نے بیان دیا ہے اور اس کے علاوہ شہلہ رشید کو لے کر کے سوشل میڈیا میں کیے جانے والے ان کی تنقیدیں ان کو کیے جانے والے ٹرول کی بیچ میں صدارت بھاٹیا نے ان کو لے کر کے ایک مضمون لکھا ہے میں اس کی کچھ چیزیں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آج کی پرائم ٹیم میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں بیرکیف ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے ہمارے چینلن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیں اور دوسرے لوگوں تک ہماری ان ویڈیوز کو پہنچانے میں اور لنک کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں بیرکیف ناظرین سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں یمن کی یمن میں پانچ سال قبل خوسی ملیشیا کی جانب سے ان کی گروپ نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر کے اس کا تلخت تختہ اُلڑ دیا تھا اور خوسیوں پر ہمیشہ سے یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ اس کی پشت پناہی کرنے والا ملک ایران ہے اور ایران کا حمایت آفتہ گروپ ہے اس کے بعد ملک ایک نئی اور تباہکن خانہ جنگی کا شکار ہوا اور آج پانچ سال بعد یمن کے عوام بترین انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یمنی باغیوں نے ملک کے عوام کو جرائم، دہشتگردی، خون خرابے، کرپشن، لوٹ مار اور بھو کو افلاس کے سوا کچھ نہیں دیا خوسیوں کی بغاوت کے نتیجے میں یمن اس وقت ملک دنیا کے بڑے بحران زدہ ملکوں میں شامل ہو چکا ہے یہ صرف خوسیوں پر اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہاں پر خلیجی ممالک کی اتحادی افواج بھی لڑ رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ خانہ جنگی ایک طرف سے نہیں ہوتی جب دونوں طرف سے خانہ جنگی ہوتی ہے تو ملک تباہ حال ہو جاتا ہے ایسے حالات میں خوسیوں نے اگر جنگ چھیڑا ہے تو اس کے جوابی کاروائی میں جو ہوا اور پانچ سال تک اس حالات کو پرامل طریقے سے حل نہیں کر پائے ایک حساب سے یہ الزامات مہا کی اتحادی افواج پر بھی ہونی چاہیے بہر قیم خوسی باغیوں نے بھی لوگوں کی خلاف اپنے اصلحہ اٹھایا اور پانچ سال پیش تر انہوں نے دالحکومت سنہا کے مرکز میں اپنے پہلی گولی چلائی یمن جو ایک خوشحال اور پرامل ملک تھا حوسیوں کی اس خانہ جنگی کی آماجگاہ بن کر غربت بھوک اور لوٹ مار کا مرکز بن چکا ہے موجودہ بغاوت کو یمن کی جدید تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کی طور پر مانا جاتا ہے بلکہ تفسریں کیے جا رہے ہیں اس کے لئے خسوروار اتحادی افواج کو بھی مانا جا رہا ہے اور جنگ کی ابتدا کرنے والے حوسیوں کو اس انقلاب کے یمن میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی بہران پیدا کیا ہے حوسی باغیوں سے اپنے کامیابیوں میں شمار کرتے ہیں اس جنگ کو تضادات کی جنگ بھی کہا جاتا ہے عوام بھوک ننگ اور وبائی بیماری کے دہانے پر زندگی گزار رہے ہیں بلیک مارکی پر قبضے سے حوسی لیڈرین کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس طرح وہاں کی اتحادی افواج الزام لگاتی ہیں تین سال سے ملک آمدنی کے بیشتر ذرائع سے حاصل ہونے والے آمدنی حوسی باغیوں کی جیبوں میں جا رہی ہے یہ بدنوانی ہے جس نے لوگوں کو پانی ایندھن اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا ہے یمن میں جاری لڑائی کے دوران جہاں لاکھوں بچے اسکل جانے سے محروم ہیں وہی حوسی ملیشہ ان کم سن جانوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کی جرم سے بھی باز نہیں آ رہی ہیں اس طرح کا الزام اتحادی افواج اور وہاں کی یمنی حکومت جو سعودی گورنمنٹ کے زیرے سائے ہے زیرے سرپرستی چل گئے وہ الزام لگاتی ہے بچوں کو قلم اور کتاب تھمانے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں بندوخ تھمائی جاتی ہے حوسیوں کی جانب سے غربت زدہ والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ چند کوریوں کے عوض اپنے بیٹے کو جنگ میں بھرتی کرنے کی اجازت دے اقوامتحدہ کے عدد و شمار کی مطابق پچاس لاکھ افراد جنگ کے باعث اس وقت پناہ گزن کیمپوں میں ہیں رہی صحیح قصر حیزی کی وبا نے نکال دی ہے یعنی محلک بیماریاں وہاں پر لگ رہی ہیں اگرچہ خوسی باغی نعرہ تو امریکہ اور اسرائیل مردبات کر لگاتے ہیں مگر فی الحال وہ یمن کے بچوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کی پالیس عمل پیرا ہے اس طرح کے الزامات لگتے جا رہے ہیں بھائی قیف ناظرین شام کے بعد اس وقت یمن سب سے زیادہ جنگزدہ علاقہ بن چکا ہے پچاس لاکھ کوئی تعداد ہوتی ہے جس میں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہر دن یہاں پر امواتیں ہوتی ہیں کبھی اتحادی افواج کی وجہ سے پوری تباہی اور بربادی ہوتی ناظرین اگرامی سیدھی بات اپنے ممبرشپ کارڈ کے آفر کے بعد تاجروں کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک اور انوکھا آفر اپنے حلال تجارت کا اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ ایک سال کے لیے سیدھی بات میں کریں اور پورے ساٹھ فیصد رعایت پائیں جلدی کریں کہیں دیر نہ ہو جائے مزید جانکاری اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر واتس اپ کریں نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سوین ڈبل فور نائن اور کبھی خود ہوسی جو ہے وہ جو ہے وہاں کی مقامی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں بستیوں کو تباہ کرتے ہیں ایسی کئی خبریں ہم لوگ روزانہ آپ کو دکھاتے ہیں ایسے حالات میں ناظرین ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مشرق غستہ میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی حالت پورے عالم میں کیا بنتی جا رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت جو ہے صرف اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں ہیں اپنی بستی اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں عام مسلمان اپنے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور وہ ایک دو تین چار یا سنکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اپنی جانیں تلف کر رہی ہیں یہ جو ہے حکومتی اور اختیار کی حوص اور پوجہ کی پیچھے بہت کئی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی ان لیڈران کی بی جی پی ان لیڈران کی جو کچھ نہ کچھ بیان دے کر کی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مغربی بنگال میں بی جی پی صدر دلیب گوش نے گوشتہ جمعہ کو الزام لگایا کہ جادوپور یونیورسٹی کیمپس ملک مخالف اناثر اور کمیونیشٹوں کا اڈہ بن گیا ہے ہمارے کیڈر کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں بالاکوٹ کی طرز پر سرجیکل شٹرائک کریں گوش نے الزام لگایا کہ ریاست میں تنمول حکومت مرکزی وزیر بابل سپریوں کا قتل ہونے تک ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹی رہی تھی انہوں نے کہا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں مرکزی وزیر امیشہ کو خط لکھ کر بتائیں گے گوش نے ایک پریس کانفرنس میں کہا جادوپور یونیورسٹی ملک مخالف اور کمیونیش سرگرمیوں کا اڈہ ہے وہاں پہلی بار ایسا واقعہ نہیں ہوا جس طرح ہماری سیکیٹی فورسس نے پاکستان میں دہشتگر تیمپوں کو تباہ کرنے کے لیے سرجیکل اسٹرائک کی تھی جادوپور کیمپس میں ملک مخالف اڈہوں کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے کارکنوں کو اسی طرح کی سرجیکل اسٹرائک کرنی چاہیے یعنی دوسری زبان میں کہا جائے تو گوش جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کے اندر سیویل وار اور ایک دوسرے کو لڑانی کی کوشش کر رہے تھے گوش نے یونیورسٹی میں سپریوں کو بھیر سے بچانے کے لیے گورنر جگدیب دھن کھڑ گئے وہاں پہنچنے کے فیسلی کی حمایت کی انہوں نے کہا ریاستی حکومت خاموش بیٹی تھی اور سپریوں کے مارے جانے کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے جادوپور یونیورسٹی میں لاؤ انڈ آرڈر کو کنٹرول میں نہیں رکھ پانے کی وجہ سے وہاں کے وائس چانسلر سرنجن داس کے فوری طور پر استعفی کے مانگ کی تھی ناظرین یاد رہے کہ سپریوں کو جادو یونیورسٹی میں کالے جھنڈے دکھائے گئے تھے اور ان کے ساتھ دھکا مکی بھی ہوئی تھی جگدیب دھن کھٹر جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہے وہ پولیس کے ساتھ وہاں سپریوں کو بچانے پہنچے تھے معلوم ہو کہ گوشتہ انیس ستمبر کو بی جے پی سے لکنے پانیمان اور مرکزی وزیر بابل سپریوں اکھل بھارتی عدیاتی پریشت یہ بھی وی پی کے ایک پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جادو پور یونیورسٹی پہنچے تھے جہاں پر طلبہ نے ان کا مکمل طور پر بائی کارٹ کرتے ہوئے ان سے دھکا مکی کی تھی اور ان کے خلاف نارے لگائے تھے اور اس کے بعد وہاں حالات بہت تشدد آمیز ہو گئے تھے اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت جادو پور یونیورسٹی کو بی جے پی اپنے نشانے پر لے رہی ہے جیسے جی این یو ہمیشہ ان کے نشانے پر رہتا ہے بہت کرو ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک اور بی جے پی لیڈر کی بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری رام مادو نے پاکستان کے تناظر میں آسام کی ہندووں کو لے کر نیا بیان دیا ہے انڈین ایکسپریس نے اس ریپورٹ کو چھاپا ہے رام مادو نے کہا کہ شام پرساد مکرجی نے آسام کو پاکستان سے بچایا تھا ہم اب آسام کی ہندووں کے حفاظت کرے گی بی جے پی رہنما نے یہ نارسی میں ہوئے غلطیوں کے لیے پچھلی حکومت کو ذمہ دا ٹھہر آیا رام مادو نے کہا کہ پچھلی حکومت کی ناہلی کی وجہ سے سال انیس سو یکاون میں یہ نارسی آسام کو چھوڑ کر پورے ملک میں کیا گیا تھا کانگریس حکومت نے سال انیس سو پچاس میں آسام کامیابی کے ساتھ آسام سمجھوتے کو پاس کر دیا لیکن یہ نارسی کو نظرانداز کر دیا اس کے پروسس میں ستر سال کی تاخر ہو گئی انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم کئی دیر سے چل رہے منصوبوں سے نبٹ رہے ہیں ایسے میں ان میں خامیوں کا ہونا لازمی ہے مادو نے کہا کہ میں آسام کے لوگوں کو اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پریشانیوں کو دور کر دیں گے ہماری حکومت اصل ہندوستانی کی حفاظت کرنے کے لیے پرعظم ہے اس میں وہ ہندو بھی شامل ہیں جو 31 دسمبر 2014 سے پہلے ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں پہلے قیف ناظرین یہ انہارسی کے بعد بی جے پی چونکہ انیس لاکھ لوگوں کے نام خارج ہو چکے ہیں انہارسی آسام سے تو اس کو لے کر کی چونکہ گھیرا گیا تب بی جے پی کو اور اسی بات کے لیے جو ہے نئے نئے بیانات بی جے پی لیڈران کی جاریب سے جاری کیے جا رہے ہیں پہلے قیف ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں شہلہ رشید کی جو اس وقت سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ ٹرول ہوتی ہیں اور بھکتوں کی جانب سے سب سے زیادہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کی تنقید کی جاتی ہے اسی بات کو لے کر کی صدھارت بھاٹیا جو ایک مشہور رائٹر بھی ہیں اور قلمکار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں انہوں نے ایک مضمون لکاہ ہے دیوائر کے لیے اس کی تفصیلات آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہوئے شہلہ رشید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شہلہ رشید نوجوان ہیں سمارٹ ہیں تعلیم آفتہ ہیں اپنے بات کہنے کا ہنر رکھتی ہیں اور عوامی مسائل سے پورا واسطہ رکھتی ہیں ہندوستان کو ایسی نوجوانوں کی ضرورت ہے کوئی اور وقت ہوتا تو ان کا ذکر رسالوں کی پسندیدہ ینگ انڈینز ٹو لک فار یا تھرٹی انڈر تھرٹی جیسے فہرستوں میں ہوتا لیکن آج اس سیڈیشن کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے اور ہندوستان کے آن لائن اور یقینی طور پر آف لائن آبادی کا ایک بڑا بولڈ حصہ ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے ان کو غدار بتا کر ٹرول کیا جاتا ہے اور ان کو لے کر سینکڑوں طرح کے نازیبہ میمز شیئر کیے جاتے ہیں یعنی کارٹونز میمیک جس کو کہا جاتا ہے سیڈیشن کا سنگین الزام میں بتاتا ہے کہ اقتدار انٹرنیٹ کے بھپتی بازوں سے متفق ہے کہ وہ ایک خطرناک انسان ہے فی الحال کے لئے ان کو کوٹ سے عبوری رہت مل گئی ہے لیکن یہ بدل سکتا ہے اور ایسی صورت میں وہ لمبے وقت کے لئے جیل بھی جا سکتی ہیں اوپر ان کے جن اوساف کا تذکرہ کیا گیا شاید وہی رائٹ ونگ اور ہندوطوہ کے لٹھتوں اور اقتدار کو ناراض کرتے ہیں وہ ان صرف ان کو پریشان کرتی ہیں بلکہ دنیا کو لے کر ان کے نظریے کو خطرے میں ڈالتی ہیں اس میں اگر یہ جوڑ دیا جائے کہ وہ کمینشٹ ہیں ایک خاتون ہیں ایک مسلم ہیں ایک کشمیری ہیں تب وہ ان کے لئے اور باعث سے نفرت بن جاتی ہیں عورتوں سے اپنے حد میں رہنے کی امید کی جاتی ہے اور مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سر جھکا کر اپنی زندگی گزارے نہ کہ سب کا دھیان اپنی طرف کھیجے کشمیری کو جو ہندوطوہ وادیوں کی نظر میں تب تک دہشتگرد ہے جب تک کہ اس کے الٹ ثابت نہ ہو جائے زباں پر تالہ لگا کر رکھنا چاہیے رشید نہ صرف بولتی ہیں بلکہ بلند آواز میں وضاحت اور پورے دمخم کے ساتھ بولتی ہیں یہ نشانزت کرنا بھی اہم ہے کہ وہ کبھی آپا نہیں کھوتی ان کے آواز ہمیشہ نرم ہوتی ہے اور وہ کافی سو سمجھ کر بولتی ہیں لیکن وہ اپنا نظریہ صاف رکھتی ہیں وہ ان بڑے نام والوں جیسے نہیں ہیں جو اپنے خیالات کو چھپا لیتے ہیں اور غیر جانبداری دکھانے کے لیے جھوٹی مساوات کی ریاکاری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ لفظ دھبارہ سنیں جو اپنے خیالات کو چھپا لیتے ہیں اور غیر جانبداری دکھانے کے لیے جھوٹی مساوات کی ریاکاری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں فوج کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر ان کے حالے اٹویٹر تفسروں نے نہ صرف انٹرنیٹ کے بھبت بازوں اور بیچے پہ حامیوں کو بلکہ فوج کو بھی ناراض کر دیا انہوں نے پورے غصے میں فوراں اس کی تردید کی اس کے بعد ان پر سیڈیشن کا معاملہ جوڑ دیا گیا گشتہ چند سالوں میں حکومت کھلے ہاتھ سے سیڈیشن کے الزام لگاتی رہی ہے یقینی طور پر اس کی سب سے بڑی مثال تب دیکھنے کو ملی جب جوہرلال نہروی انیورسٹی میں طالب علموں کی بھیڑ کے دوران مبینہ طور پر ہندوستان مخالف نارے سنائے دینے کے بعد کنیہ کمار اور دیگر کئی پر سیڈیشن کا معاملہ درج کیا گیا تھا اس کا ویڈیو جتنی تیزی سے حکومت کے مطر چینلوں تک پہنچا اور جتنی تیزی سے بیجے پر ہنمانو اس کی مضمت کی ٹکڑے ٹکڑے گینگ نارے کی ایجاد طبی کی گئی تھی وہ معصر تھا حالانکہ اس بات کے خابل اعتماد ثبوت نظام نے آئے ہیں کہ ایک چھیڑ چھار کیا گیا تھا ویڈیو کے ساتھ اور کمار اور دوسروں نے وہ نارے نہیں لگائے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو تو بس الزامات لگانا ہے دہلی حکومت نے حالی میں کنیہ کمہ ان کے دوستوں کی خلاف بغاوت کے الزامات کو کمزور قرار دیا ہے لیکن اس سچائی کے باوجود کے شاہد اس سیڈیشن کے معاملے میں کوئی خسروار ثابت ہوا ہے اور ملک کے شہریوں نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی ہے حکومت اس کا دھلنے سے استعمال کر رہی ہے شہلہ رشید کے معاملے میں فوج اور حکومت کے ذریعے سخت الفاظ میں الزامات سے انکار کر دینا کافی ہونا چاہیے تھا ساتھ میں شہلہ کو یا کسی اور کوئی انسانی حقوق کی پامالی کی الزامات کو ثابت کرنے کا کھلا چیلنج دیا جا سکتا تھا فوج جیسے پیشاور تنظیم کو ایسے الزامات کا جواب دینے میں اہل ہونا چاہیے لیکن سیکرورٹی اہلکاروں کی اردگرد ایک روشنی کا حالہ کی تعمیر کرنے اور اس کو چالا کیسے ہندوستان کی تئی محبت سے جوڑ دینے نے فوج سے سوال پوچھنے کو سیڈیشن کے زمرے میں لا کھڑا کیا ہے ہندوستان، ہندو دھرم، اقدیدار اور حکومت سب کو ایک ایک میں ملا کر ایک ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے جو الزامات اور تنقیدوں سے پرے ہیں مخالفت میں آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ منظم طریقے سے ملک مخالف یا غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے جو اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے ہیں اس پیغام کو بالغ آبادی میں ہی نہیں بلکہ سکولوں اور کالیجوں تک کی ستح تک نشر کیا جا رہا ہے اور جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس کو ملک مخالف قرار دے کر عوام کے سامنے دشمن کر کے کھڑا کر دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ شہلہ رشید سب سے زیادہ اس وقت ان لوگوں کے فہرس میں شامل ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا میں ٹرول ہوتی ہیں بہت کے ناظرین چونکہ سارے مضامین لکھے جاتے ہیں لیکن عوام کے سامنے نہیں آتے تو اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا بھی لازمی ہوتا ہے اور وہی ذمہ داری سیدھی بات لے کر چل رہا ہے ہم دیوائر کے شکریہ کے ساتھ جنہوں نے ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھا اور صداد بھاٹیا جو واقعی بہت اچھے تفسرے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے حقائق کو لانے کی کوشش کرتے ہیں پوری انصاف کے ساتھ ان کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی